رام راج جی کی اس تھاپنا اور اسے بیچ آپ کو خاص تصویر بھار 24 آپ سے کچھ دیر میں دکھائے گا آئی اوتھیا پورٹ کی ایکسکلوسیف تصویر بھار 24 آپ کو لگاتار دکھا رہا ہے دیکھیں یہی پر سی ایم یوگیہ دتنا دورے پر ہیں اور نیرکشن کر رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویر اس وقت بھار 24 آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انوان گڑی مندر میں سی ایم یوگی نے پوجا ارچنا بھی کیا ہے لیکن اس وقت پھار 24 پر آپ دیکھ رہے ہیں آئی اوتھیا ایپورٹ کی ایکسکلوسیف تصویر ویٹنگ لاؤنج بے رام جیونی انکت کی گئی ہے اور کچھ خاص تصویریں جو کس آئی اوتھیا ایپورٹ کو خاص بنا دیتی ہے وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کلپدار منتری مودی کا دورہ یہاں پر رہنے والا ہے دو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پہلی تصویر ایپورٹ کی اور دوسری تصویر سی ایم یوگ یا دیتنات سیل فی کھیچتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سی ایم یوگ یا دیتنات خود یہاں پر پہنچے ہوئے نیرکشن کرنے کے لیے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب آئی اوتھیا سچ کر ہو چکی ہے تیار بس پردان منتری مودی کا انتظار ہے اور ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو لگاتا ہے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرابو شری رام کی جیونی انکت کی گئی ہے اور یہ تصویر اس لئے خاص ہو جاتی ہے کیونکہ یہی پردان منتری مودی پہنچنے والے ہیں اور آئی اوتھیا نگری خوبصورت طریقے سے سجائی جا رہی ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ آئی اوتھیا ایرپورٹ کو بھی اسی تھیم پر فیلال بنایا گیا کیونکہ یہاں پر رب دیش اور ویدیش سے لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ جلدی تیز ہونے والا ہے کیونکہ آئی اوتھیا ایرپورٹ تیار ہو چکا ہے اور سب سے خاص بات اس ایرپورٹ کی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو اس ایرپورٹ میں صرف اور صرف پرابو شری رام کی جیونی ان کا جیون کیسا رہا سب کچھ آپ کو یہاں پر دکھائے دیا جائے گا اور ویٹنگ لاؤنج کے اگر بات کی جائے تو پرابو شری رام کی جیونی انکت کی گئی ہے اور رام للا کے درشن کرنی کے لیے جیسے ہی آپ پہنچیں گے اس سے پہلے آپ کو ایرپورٹ اور خاص طرح سے دکھائی دیا جائے گا دیکھیں آئی اوتھیا پہنچے سی ایم یوگی عدتنات اور سی ایم یوگی نے انومان گڑی میں پوجہ ارچنا بھی کی ہے پردار منتری موڈی کے دورے سے پہلے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے سی ایم یوگی عدتنات نظر آئے اور یہ پوجہ ارچنا کی دوران کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کالے ایرپورٹ پردار منتری موڈی آنے والے ہیں اور پی ایم یوگی کے دورے سے پہلے ایرپورٹ سچ کر تیار ہو چکا ہے نہ صرف ایرپورٹ بلکہ ریلوے سٹیشن کے بعد ایرپورٹ کو بھی فلال کچھ اسی خاص طریقے سے بنایا گیا ہے راملالا کے درشن کے لیے جو بھی لوگ ایرپورٹ سے ہو کر آئیں گے تو ان کو یہاں پر خاص طریقے کی تصویریں فلال دیکھنے کو ملے گی اور اسی طرح کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں جو کی ایرپورٹ کو اور زیادہ خوبصورت فلال بناتی ہے یہ دو تصویریں اس لیے میں تو پونڈ کیونکہ ایک تو کل پردار منتری موڈی یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایم یوگی عدتنات بھی یہاں پر پہنچے اور خود تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن اس سے پہلے پوجہ ارچنا پردار منتری موڈی نے فلال یہاں پر کی ہے اور مندر میں دیکھئے یہاں پر درشن کرتے ہوئے سی ایم یوگی عدتنات نظر آئے ہیں شنیوار کو یعودیا کے مرشی والمی کی ایپورٹ کا ادھخاتن کرنے والے ہیں پردار منتری موڈی اور ایپورٹ کا پہلا چرن بند کر تیار ہو چکا ہے پہلے چرن کے نرمان میں ایک ہزار چار سو پچاس کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچ اور ایپورٹ کی ٹرمینل کو شری رام کی کلکتویتیوں اور چتروں سے سجایا گیا یہ اس وقت تصویریں آپ کو لگاتار ہم دکھا رہے ہیں رام کی نگری آئوتھیا آپ سچ کر تیار ہو چکی اور اسی لئے پردار شری رام کے بھکتو یا کائی کہنا ہے کہ اب رام راجس تھاپت آئوتھیا میں ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت بھکتو کا تانتہ بھی اب لگنا فلال یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب پردار شری رام کا یہ ایپورٹ ان کے نام پر یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کلاکرتیاں کیونکہ یہاں پر ہے اسے لئے اور زیادہ خاص ہو جاتا ہے بردان منطری مودی یہیں پر کل پہنچنے والے اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے سی ایم یوگ یادتنات خود نظر آ رہے ہیں اور ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کیا یہاں پر سرکشہ کے لحاظ سے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اور بھی یہاں پر ہر ایک چیز کا جائزہ لیتے ہوئے سی ایم یوگ یادتنات فلال نظر آئے اے ایپورٹ پر دو بڑے ویمان نہ اتر سکتے ہیں اور اے ایپورٹ کے رنوے کی لمبائی تین ہزار میٹر چوڑائی پینتالیس میٹر ہوای اڈے کا پہلا چورن پورا ہو چکا ہے اے ایپورٹ کے پہلے چورن کے نربان میں ایک ہزار چار سو پچاس کروڑ سے زیادہ کا خرچ اے ایپورٹ کے ٹرمینل بھون کا اکشیتر فل پینت سچ سو ورگ میٹر جہاں پر سال میں لگ بگ دس لاکھ یاتریوں کا آنا جانا ہو سکے گا اور سب سے بڑی بات کہ اے ایپورٹ کے ٹرمینل بھون کا اگلا حصہ اے اودیاکر شریرام کی واسطو کلا کو درشاتا ہے اور ٹرمینل بھون کے اندرونی حصوں میں اگر آپ جائیں گے تو بھگوان پربو شریرام کے جیون کو اس میں درشایا گیا ہے اسے بھگوان بھرام کے چتروں اور کلا کرتیوں سے سجایا گیا ٹرمینل بھون کا پورا پریسر کئی سوویدھاؤں سے لیس ہے یعنی کہ یہاں پر کئی سوویدھائیں لیکن سب سے بڑی بات یہ دیکھیں ایکسکلوسیو تصویر آپ کو یہ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ پربو شریرام کے درشن کرنے کے لیے جہاں پر سی ایم یوگی ادیتنات اس اے اپورٹ کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے اور اب یہاں پر دیکھیں آپ پہ پہنچے ہیں تو پوڑا ارچنا کرتے ہوئے بھی سی ایم یوگی ادیتنات نظر آئے اور سی ایم یوگی نے ہنمان گڑی میں پوڑا ارچنا کی ہے تیاریوں کا بھی جائزہ یہاں پر لیا تمام بڑے ادھیکاری آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم یوگی ادیتنات کے ساتھ اس وقت موجود اور جیسے کہ آپ کو اس اے اپورٹ کی سوویدھاؤں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں ٹرمینل بھون کا پورا پریسر کئی سوویدھاؤں سے لیس ہے اس میں انسولیٹڈ روفنگ سسٹم ایلیڈ لائٹنگ بارش کے جل سنچین کا وشیش خیال رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ستھانیہ لوگوں میں روزگار کے افسر بھی اس اے اپورٹ کے ذریعے فلال پیدا ہوئے ہیں یہ کچھ ایکسلیوسیف تصویری اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپورٹ کے اندر کی بھی جب سی ایمہ یوگی آدیتنا دیکھیں آپ پر فلال پہنچے اور ڈیریکشن انہوں نے کیا ہے کیونکہ اب پردان منتری موڈی یہاں پر پہنچنے والے کیونکہ کل وہ پہنچنے اس لئے کچھ ہی گھنٹوں کا وقت بچا ہے اور ایوڈھیا نگری یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوڈھیا واسیو کو صرف انتظار اس پل کا جب پردان منتری موڈی ان کے بیچ ہوں گے پردان منتری موڈی یہاں پر پہنچنے اور ادھخاتن کرنے والے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں پی موڈی سی بیچ یہ دیکھنا کافی بہتوپون ہے کچھ اور تصویریں آپ کو الگ الگ ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں پھولوں سے سجایا جا رہا ہے پھولوں کی مالا تیار کی جا رہی ہے اور سانیہ لوگوں میں کافی زیادہ ادھصہ سی ایم یوگی نے ایوڈھیا دھام ریلوے سٹیشن کا بھی جائزہ لیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب پردان منتری موڈی چکیہ آپ پر آنے والے ہیں اس لئے آپ دیکھ سکتے کہ پھولوں سے فلال ہر چیز لکھی جا رہی ہے